موسیقی 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 کے چلتے ان سادووں کی ہتھیا کی افواہ کیا تھی کہ اس علاقے میں ایک بچہ چور گائنگ سکری ہے جو بچوں کے انگ بازار میں بیچتا ہے سرکار پولس پرشاسن کا لگاتار بیان آتا رہا اور اس دن بھی آیا جب ارنب گو سوامی نے یہ شو چلایا اس رات کہ مارنے والی بھیڑ میں ایسا کوئی نہیں تھا جو دوسرے مذہب کا ہو چونکہ اس طرح کی بات پھیلی ہوئی تھی اس لیے قطعی سامبردائی خطیا نہیں تھی یہ ضرور تھا کہ مرنے والوں میں دو سادو تھے جب جس رات ارنب کا یہ شو چلا تب تک مہاراشتر پولس نے 110 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا نمزکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پربات چونگلو اور آج نیوز کا نونسنس میں ہم بات کریں گے کیسے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گو سوامی نیوز کا نونسنس کرتے ہیں میرا آج کا سوال کیا مین سٹریم میڈیا پکش پاتی ہوتا جا رہا اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کی پانچ راجیوں سے ارنب گو سوامی کے خلاف مقدمے درج ہوئے سونیا گاندھی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اور سامردہ ایک انماد پھیلانے کے لیے ارنب گو سوامی کسی پرکار کی ارسٹ سے بچنے کے لیے خود سپریم کورٹ پہنچے سپریم کورٹ نے فی الحال دو ہفتوں تک ان کے خلاف کسی بھی جبرن کاروائی پر روک لگا دی کورٹ کے سامنے ارنب کے وکیل نے کہا کہ ان کے کلائنٹ تو بس اکسانے والے انداز میں پال گھر والے معاملے پر سوال پوچھ رہے تھے اب ارنب کس طرح اکسا رہے تھے کس کو اکسا رہے تھے کیوں اکسا رہے تھے وہ ہم سب نے دیکھا ارنب بار بار اپنے شو میں یہ کہتے رہے کہ یہ ہندووں کے ساتھ سازش ہے دیش میں ہندو ہونا پاپ ہے جبکہ ہندو بھارت میں بہو سنکھیک ہیں ارنب بار بار سونیا گاندھی پر کیچڑ اچھالتے رہے کہ وہ آج کتنی خوش ہوں گی کہ ہندو سادھو مارے گئے کہ سونیا گاندھی نے ریپورٹ اٹلی میں بھیجی ہوگی اپنے دھارمک آکاؤں کو بھیجی ہوگی اور ان سے آشنوار لیا ہوگا اور کیا سادھو کی جگہ کوئی پادری یا مولوی مارا گیا ہوتا تو کیا سونیا گاندھی چھپ رہتی یہ سوال کر رہے تھے ارنب گو سوامی اپنے منج سے اپنے اس شو میں آپ یہ کیا کر رہے تھے ارنب ہندووں ہندو دھارم اور دوسرے مذہبوں میں کیا یہ دیوار کھڑی کرنا چاہ رہے تھے آپ کوئی بیر پیدا کرنا چاہ رہے تھے دو سمپردائیوں کے بیچ میں اگر آپ ارنب کی پکشپاتی پترکارتہ سے واقف ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سونیا پر کیچڑ اچھالنے کی ان کی منشاہ کے پیچھے گہری راجنیتک ساسش ارنب گو سوامی اول تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس دیش میں ہندو ہونا مسلمان ہونا سکھ عیسائی کسی بھی جاتی دھرم مذہب کا ہونا کسی بھی رنگ کے کپڑے پہننا کھانا پینا گیروہ ہرا یا بسنتی رنگ پہننا کتائی پاپ نہیں ہے ہمارا سمیدھان تو fraternity یعنی سب کی آپسی ایکتہ سمنوائی کی بات کرتا ہے individual dignity پر زور دیتا ہے یہ ہمارے پریامبل کا حصہ ہے بھائیچارہ fraternity پاپ تو وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں آپ ہر خبر کو سامپردائک رنگ دے رہے ہیں بلکہ سامپردائک تک زہر میں گھول کر خبر دکھا رہے ہیں آپ نے چودھا پریل کو باندرہ میں اکھٹا ہوئی بھیڑ کو بھی سامپردائک چشمے سے دیکھا آپ نے تبلیغی جماعت سے جڑے مسلم سدسیوں پر بھی ایسے سوال کھڑے کیے مانو وہ دیشترو ہی ہوں ارنب گو سوامی آپ بھارت سے کیا پوچھیں گے آج بھارت آپ سے کئی سوال پوچھنا چاہتا ہے اور پھر بار بار سونیا گاندھی کا نام اچھلنا صرف اس لیے کہ مہاراج سرکار میں کانگریز بھی سیوگی اور کانگریز گریہ منتری ہیں آپ نے کہا سونیا گاندھی سادھوں کی حتیہ پر خوش ہوں گی تالی بجائیں گی یعنی آپ ساف ساف سونیا گاندھی کو اٹلی والی بول کر بار بار اٹلی والی بول کر اس پر دیش دروہی ہونے کا الزام لگا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ تو اس دیش کی ناغرک نہیں ہے جبکہ سونیا گاندھی کے باز 1983 سے بھارت کی ناغرکتا ہے وہ ایک پورور پردھان منتری کی پتنی ہیں ایک پورور پردھان منتری کی بہو ہیں اور ابھی مکہ خیفے پکشی پارٹی کانگریس کی ادھیاکش ارنب یہ پترکار کی بھاشا تو نہیں ہو سکتی بطور پترکار آپ کو سوال پوچھنے کا عدھکار ہے لیکن ہر خبر کو سامپردائک رنگ دینا اس خبر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا گلتی موجودہ سرکار کی ہو مگر ٹھیک رہ کانگریس کی دروازے پھوننا دوسرے معاملوں میں بھی یہ پترکارتہ کے کیسے ماندند تیہ کر رہے ہیں آپ دیکھا جائے تو یہ پترکارتہ ہے بھی نہیں آپ کو اودھا اٹھاکرے کانگریس ان سی پی گڑ بندن کی مہاراست سرکار سے بھی اس معاملے میں سوال پوچھنے ان کے جواب پر کاؤنٹر سوال پوچھنے کا پورا حق ہے لیکن کیا کسی شخص پر خامخا کی چڑو چھالنا اس پر سام پر سام سرکارتہ کا آروپ لگانا اس کے خلاف من گڑھند آروپ لگانا کیا یہ پترکار کا کام ہے ارنب کیا آپ کے پاس ثبوت تھے کہ مہاراست سرکار جھوٹ بول رہی ہے پال گھر معاملے یہ اینگل شروع میں بی جی پی نے بھی دینے کی کوشش کی پھر جب دیکھا یہ معاملہ نہیں بن رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئی تو ارنب گو سوامی جی نے بی جی پی کا یہ بیٹن پکڑا تھاما اور دور پڑے اپنی جھوٹی کہانی کو آگے بڑھانے صحیح بات تو یہ کہ آپ ایک پارٹی بشیش کی بیچار دھارہ کو آگے بڑھانے میں اتنا مغن ہو جاتے ہیں کہ آپ جیسے انہیں تو نیوز اینکر اور پارٹی پروکتہ کے بیچ کا فرق ہی مٹا دیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے آپ کانگریس یا دوسری غیر بی جی پی غیر اینڈی دیتے ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ جس سے سوال پوچھنے چاہیے جو پارٹی دلی کی ستہ میں پچھلے چھے سال سے کابض ہے اس سے آپ سوال کرنے کی ہمت نہیں چھٹا پاتے اور پھر اپنے آپ کو آپ ایک بہادر پترکار ہونے کا تمگا بھی خود دے ڈالتے کہ دوسری میڈیا وہ سوال نہیں پوچھتی جو میں پوچھتا ہوں جس سے پوچھنا چاہیے وہ اس سے تو نہیں پوچھتے آپ سمجھ سکتا ہوں بھکتی میں ہی شکتی ہے سمیدھان میں ناغرکوں کی فری سپیچ کو پرٹیکشن بلکل ہے لیکن کیا فری سپیچ کے نام پر نفرت پھیلائی جا سکتی کیا سماج بانٹا جا سکتا ہے کیا کسی ناغرک کو دیش دروہی کہا جا سکتا ہے کیا کسی ناغرک کی انڈیویجول ڈگنیٹی پر حملہ کیا جا سکتا ہے آپ نے وہ سب کیا اور سپریم کورٹ سے آپ کو رہت بھی ملی ابھی دو ہفتے کی لیکن کچھ پترکار تو جو مودی سرکار پر سوال کرتے رہے ہیں وہ آپ جیسے لکی نہیں ہیں کشمیری جنرلسٹ اور لے خک گوھر جلانی کے ان پر تو آتنگواد کو مہیمہ مندد کرنے کے آروپ میں جمہو کشمیر سرکار نے یو اے پی اے قانون کے تحت مقدمہ لگا دیا ٹھوک دیا اور ایک ہفتے میں ایسے تیسرے کشمیری پترکار کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے جین کے میں کیندر کا شاسن ارنب جی آپ پر جس نے بھی حملہ کیا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جب آپ گھر لوٹ رہتے اس رات شو کرنے کے بعد آپ نے کہ دو موٹر سائیکل سوار نے آپ پر حملہ کیا بہت اچھی بات گرفتاری ہو بھی گئی پولیس کاروائی کر رہی ہے ہنسہ کسی چیز کا جواب نہیں ہو سکتی ویسے خبر تو یہ کہ آپ کی گاڑی کو کوئی خرونچ نہیں آئی آپ کے ساتھ وائی کٹیگری کی سیکیورٹی کے لوگ تھے البتہ جو فوٹو پریس میں چھپی ہے اس میں ارنب آپ کی کار پر سیاہی ڈالے جانے کے نشان ضرور ہے یعنی آپ کی گاڑی پر سیاہی ضرور پھینکی گئی نیوز کا نانسنس کے اس پہلے اپیسوڈ میں میرا آج کا سوال میں پھر دوراتا ہوں کیا مین سٹی میڈیا پکش پاتی ہوتا جا رہا ہے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا بتائیے گا آپ کو یہ شو کیسا لگا آپ کو اچھا لگے گا تو میں میڈیا پر یہ شو ہر شکروار آپ کے سامنے پیش کروں گا فیل حال دیجئے اجازت نمسکار